میں آ رہا ہوں ارشاہ صاحب ارشاہ صاحب دھاڑی بڑھا لیجئے دیکھیں انہوں نے کہا ہے اسلام میں دھاڑی بڑھا نا ٹھیک ہے دیکھیں بڑھا لیجئے دھاڑی ارشاہ صاحب اس کے بعد بات کریے اسلام کے بارے میں آپ آپ ہمارے مذہب کے بارے میں سلوار کمیت پہنیے ہیں یہ دھاڑی دھاڑی بڑھائیے یہ یاد رکھی ہے داڑی میں اسلام نہیں ہے اسلام میں داڑی ہے اور اسلام ہماری سنت یہ کہتی ہے کہ ہم داڑی رکھیں کہ وہ ایک اچھے لگیں اور اسلام آپ اچھے نہیں رکھنا چاہتے ہیں زبردستی کبھی بھی نہیں ہے میرے پیارے اسلام میں میرے دین میں زور زبردستی نہیں ہے اور ہر بجن کی بات جو آپ کر رہے ہیں جو زمامالاک صاحب نے کہی ان زمامالاک صاحب نے کچھ زبردستی گن پوائنٹ پر انہیں نہیں کہا کے مسلمان ہو جائیے انہوں نے کوئی بات کیوں کہ روٹین میں بات کرنا روٹین نہ بات ارے مجھے ایک بات ہے یہ ارشاد صاحب اتنی انتہا پسندی پر لگتا ہے آپ آجی بار آپ نے سکار کی بات کی اور آپ نے داڑی کب رکھی اور آپ نے سکار کتا نہیں پہنا تو میں آپ کو چو میں بول دوں گا یہ ارشاد صاحب پہن ہے یہ سچے مسلمان نہیں ہے میں کہہ دوں گا آپ کو دیکھیں اتنی ظالم سوچ پہ دیکھیں مجھے سنے آپ نے ان کو بھی سنا پڑھا ہمیں بھی سنیا کریں اتنی گلد باتیں کر رہے ہیں اسلام میں داڑی پہن کے غفتورت دکھتے ہیں آپ دکھ رہے نہیں چاہتے ہیں غفتورت ہم آپ کو انتہا درجے بالکل خاموشی سے سنتے رہے لیکن جب ہم بولے آپ ہمیں نہیں سنیں گے ہمیں معلوم ہے کہ چیخیں تو نکل نہیں ہیں آپ کی دیکھیں آپ نے زمام الحق صاحب پہ بات کی ان زمام الحق نے ہر بجن کے گن رکھی کہ جی تم اسلام قبول کرو اگر روٹین میں بیٹھ کے آپ میں یہ پنڈن صاحب بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ ہائلائٹ کریں اور بعد میں اس کو کہیں دیکھیں داڑی رکھنا آپ کے مذہب میں آپ نے یہ داڑی رکھی ہوئی ہے پنڈن جیتنے آپ نے یہ کسی نے زبردستی آپ مجھے بتائی یہ سوال ہے میرا سے زبردستی سے نہیں کرتے ہیں میرا دین میرا ایمان میرا مسلمان ہونا ہے خوبصورت مذہب ہے ہمارا ہم کسی کے ساتھ جرہ پڑھ لی دیئے سر 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 اکان دو گلشوں کو چھوڑ دیا جائے پوری دنیا میں اسلام تنوار کی جو اور پہ ہی گیا ہے پڑھنا لکھنا سیکھ جائیے پڑھنا لکھنا سیکھ جائیے آپ بھی بنے نا آپ کے باپ دادا وہ بھی ایسے ہی بنے ظلم جبر نہیں ہے آپ کے باپ دادا بھی تنوار کی جو پہ بنے ہیں میرے مذہب یا پانچ کلو چاول کے لیے یا دو اچھرکیوں کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں ہم لوگ جو جس کو اسلام پسند ہے وہ لوگ جو ہمارے مذہب کو مانتے ہیں جو مذہب میں داخل ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ وہ اتنا خوش ہوتے ہیں یہاں آ کر کے آپ آئیے آپ مسجد میں آئیے میری آ کر دیکھئے قرآن پاک پڑھ لیں دو دن پڑھ لیں تو آپ اسلام قبول کر لیں گے اتنا خوبصد مذہب ہے اتنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی جو انہوں نے ہمیں رستہ دکھایا وہ بڑا خوبصد رستہ ہے دین کا رستہ خوبصد رستہ ہے اس کو اگر آپ بھی آ جائیں میں تو آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو زبردستی آپ کو کہا کہ پاکستان اسلام میں داخل ہو جائیں تو بڑا یہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ داخل ہوگے دوسری بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا بھد کیا کریں اب ارسان صاحب ہم اپنے اسلام کے نام پہ اپنی جان قربان کریں گے اپنے بچے قربان کر سکتے ہیں جو میرے دین کے بارے میں میرے مذہب کے بارے میں کوئی غلط سوچ رکھتا ہوگا غلط بات کرے گا جو آدمی داڑی نہیں رکھ رہا ہے جو آدمی سنوار کھتا نہیں پہن رہا ہے سنوار کا جو ہے اوپر نہیں پہن رہا ہے وہ آدمی اسلام کی بات کر رہا ہے ارے آپ کا ایمان ٹھیک نہیں ہے داڑی بڑھا لیجئے داڑی بڑھا لیجئے ارشاد صاحب داڑی بڑھا لیجئے فرض نہیں ہے داڑی کہہ رہا سنت ہے داڑی فرض نہیں ہے فرض ہوتی تو میں ضرور رکھتا یہ صاحب تو خیرامین کا ملک صاحب تو بتا رہے تھے خودانے پاک پڑھتے ہیں سوشل بندی جی کو جوڑنا جاتے ہیں پھر میں مبتی صاحب کے پاس جاؤ گا سنت ہے داڑی رکھنا ایسا کچھ نہیں ہے کہ زبردستی انداری رکھواتے ہیں جن کو جو رکھتے ہیں وہ خوبصت لکھتے ہیں خوبصت لکھتے ہیں جو نہیں رکھتے وہ بھی بدصورت نہیں ہوتے بغیرداری والے بھی بدصورت نہیں ہوتے آپ دونوں بھی خوبصت لگ رہے ہیں کاش اسلام قبول کر لیں آپ دونوں بیٹھ کے پردہ جی اور آپ تو میں تبلیغ دوں گا آپ کو اسلام جی مت قبول ہوا ہے ارشاد صاحب بغش دے کچھ لوگوں کو بغش دے ارشاد صاحب نے ارشاد صاحب نے اچھا بولا کریں اچھا سنا کریں جب اچھا ہم کہتے ہیں اچھا سننے کی عمد رکھا کریں میں آپ کو اچھا سناتا ہوں بہت اچھا سناتا ہوں آپ نے کہا کہ اسلام میں اسلام میں کہتے ہیں نا کوئی زبردستی نہیں ہے ان کو میں انہی کے ایک قومی شاعر کا کلام سنانا چاہوں گا جس کا نام ہے علامہ اقبال انہوں نے شکوے میں کہا تھا اور خدا سے وہ اس وقت مخاطب ہیں اللہ تعالی سے وہ کہتے ہیں تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا یہ کہہ رہے ہیں طاقت جو تھی مسلمانوں کے بازووں کی اس نے اسلام کا کام کیا کیسے بس رہے تھے یہیں سلزوک بھی تورانی بھی اہل چینچین میں ایران میں ساسانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہمیں ایک تیرے مارو آراؤں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یوروپ کے کلیزاؤں میں یہ انہوں نے یوروپ کے گرجہ گھروں میں جا کے ازانے دیے کہہ رہے ہیں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہاں داروں کی کلمہ یہ کہنا ہے اللہ کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ ماہ اقبال کیسے اسلام پھیلا ہے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سمجھے صاحب قوم اپنی جو ذریبال میں جہاں پر مرتی بتفروشی کے عوض میں بتشکنی کیوں کرتی یہ میرا کلام نہیں ہے یہ اللہ ماہ اقبال کا کلام ہے یہ اللہ ماہ اقبال کی شہادت ہے یہ انہوں نے تاریخ بتائی ہے کہ آپ کے آپ کے باپ داداؤں نے اسلام کیسے قبول کیا یہ اس کی داستہ نے آپ کے باپ داداؤں نے پرخوں نے اسلام کیسے قبول کیا یہ اس کی داستہ بتا رہے ہیں اقبال صاحب اب مجھے سمجھ آ گیا ہے اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ارشاد صاحب ارشاد صاحب ارشاد صاحب ارشاد صاحب میری بات صن لیجئے مجھے بریک لینا ہے ارشاد صاحب کرتا پجاما کیوں نہیں پہن رہا ہے ارشاد صاحب داری کیوں نہیں رکھ رہے ہیں اگر اس روپ میں جائے گے تو مرچی کلب میں انٹری نہیں ملے گی ان کو یہ اس کے لیے اس کے لیے بچا کے رکھیں اپنا لوگ جو ہے چھوڑا صوفیسٹی ایٹڈ کر کے رکھیں کہ مرچی کلب میں جانے ان کو بھی سینئرز